لوگوں کے غم کو دور کرنے کا ایک بہترین آئیڈیا ملا ہے اگر کوئی مصیبت میں ہے تو آپ اسے دیکھ کر ہسنے لگیں ہیقیناً وہ اپنی تکلیف کو بھول کر آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے بھائی ایسا نہیں کرنا میں نے تو مذاقیہ طور پر آپ کو کہہ دیا ہماری تعلیم یہ نہیں ہے ہماری تعلیم اصل تعلیم تو وہ ہے اگر کوئی مصیبت زدہ ہے کوئی پریشان ہے اگر کوئی آفت میں گھرا ہوا ہے اگر اللہ نے ہمیں صحبِ حسد بنایا ہے مالدار بنایا ہے تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی مصیبت کو کم کرنے کی کوشش کریں ان کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کریں اگر اللہ نے ہمیں اس قدر نہیں بنایا ہے اور صحبِ سروت نہیں بنایا ہے تو پھر وہاں سے ان کو تسلی دے کر الگ ہو جائیں یہ ہے میری نبی کی تعلیم ایک دفعہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ابو جہل کسی آدمی کا قرضہ لے ہوا تھا اور وہ آدمی بار بار ابو جہل کے پاس آیا تھا ابو جہل وہ قرضہ واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا لوگوں نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں وہ آپ کا قرضہ دلا دے گا کیونکہ لوگوں کے ذن میں یہ بات تھی لوگوں کے اندر بغض و عناد تھا انہوں نے سوچا کہ محمد جب ابو جہل کے پاس جائے گا تو ابو جہل برا بھلا اور بہت ہی سست جملہ کہے گا اچھا اس سے پہلے ایک میٹنگ میں بٹھائی گئی تھی ابو جہل نے میٹنگ بٹھایا اور لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی بات ہمیں ماننا نہیں ہے اگر کوئی کام بھی کہے تو ہمیں کرنا نہیں ہے ہر اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی کارٹ کرو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور قرضے کا مطالبہ کیا ابو جہل بغیر چونچرا کیے اس بندے کا قرضہ واپس لوٹا دیا اب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے جو بندہ ہمیں منع کرتا تھا وہ خود ہی ایک ہی لفظ میں ایک ہی بولی میں قرضہ واپس کر دیا لوگ پریشان ہوئے پوچھا بھئی آپ نے ایسا کیوں کیا ابو جہل نے کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کر رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بندہ بڑا سا پتھر لیکن ہمارے پیچھے کھڑا ہے اور اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو وہ بندہ میرے سر کے اوپر پتھر پٹک دے گا میں اپنی ہلاکت کے خوف سے اس کا قرضہ واپس کر دیا بتائیں میرے نبی کی بات میں کتنے سچائی اور گہلائی ہوگی اللہ تبارک و تعالی بھی میں یہ نبی کی باتوں کا لاج رکھتے ہیں تو ہم ایسے شخص کو کیوں نہ فالو کریں اور ایک بات دھیان سے سنیے جب ہم اللہ کی نبی کی طریقوں کو فالو کریں گے تو ساری دنیا ہمیں فالو کرنے لگیں گے اس بات میں دم ہے اگر یقین نہ آئے تو کبھی آزما کر آپ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی